توازو جو انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ اس سے اس کا عمل ہی میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں انسان اپنے عیبوں پر نگاہ رکھے اپنی بھلائیوں پر نہ زیادہ نگاہ جمائے اپنی کوتاہیوں کون شخص ان کا کامل ہے کامل کوئی نہیں کسی نہ کسی پہلوں سے کوئی خامی کوئی کمی کہیں نہ کہیں تو ہے اس پر نگاہ جمائے تو اس سے یہ ہے کہ تکبر پیدا نہیں دوازو پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر علم پیدا ہوتا ہے اور تکبر کا ادالہ اس سے ہوتا ہے انسان اس کائنات کی گسرتوں کا اس کے پہنائیوں کا ذرا تصور کرے اس پوری کائنات میں میری حیثیت کیا ہے ایک نکھتے کے برابر پلیں نکھتا بھی بڑی شئے ہیں کیا حیثیت ہے اور اس کے لیے وہ جو میں نے ابھی آپ کو تمثیر سنائی انکہ لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولہ کتنا ہی زمین پر پاو پٹک پٹک کر چلو تم ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور کتنا ہی گردلوں کو اکڑا لو اور کتنے ہی ان پر ترے اور چڑھا لو تم ہمارے پہاڑوں کے مرابر نہیں سکتے یہ در حقیقت اپنی جو بھی کمی ہے اپنے اپنے آپ کو انسان سمجھے کہ میں بہت حقیر انسان ہوں اس کائنات میں میری حیثیت کیا ہے ہاں اللہ تعالیٰ کی نظر ایک کرم اگر ہو اور اللہ تعالیٰ میری خطاؤں سے ترگزر فرمائے تو بہت بڑا کامیابی کا واپنا ہو جائے گا ورنہ تو یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو ڈڑھتے گینا چاہیے اپنی کوتائیوں اور کمزوریوں کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے اس سے یہ ہے کہ تکبر ہرگز پیدا نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں عجز اور انکساری جو ہے جس کی کہ ہمیں حدیث کے اندر ایسی ایسی بھی سالیں ملتی ہیں حضور اپنے اس مقام رفیق کے باوجود سید المرسلین حبیب رب العالمین اپنے اس مقام پر بھی جب اللہ سے مخاطب ہوتے تھے وہ ایک دعا ہے جو میرا کتاب چاہا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس کے آخر میں میں نے وہ دعا دیئے درج کی ہے اللہم انی عبدوکا اعلام تیرا بندہ وابن عبدے کا میرا باپ بھی تیرا ایک علام تھا وابن عبدے کا میری ماں بھی تیری ایک ادنا کریس کی فی قبضہ دے کا میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں ناسیتی بیدے کا میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے جیزا چاہے لے جائے مازن فیہ حکم اور میرے پورے وجود میں تیرا حکم جاری ہو ساری ہے عدل فی قضاؤک اور میرے بارے میں جو فیصلتوں کرے وہ عدل پر مملی ہے یہ انداز محمد الرسول اللہ کا اپنے مروردگار سے دخال ہوتا ہے موسیقی